بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نصرین چھے سے سات آٹھ نو اور دس جنوری سے مغربی واؤں کے نئے سلسلوں کے باعث ملک کے کون کون سے علاقوں میں بارشوں اور برفاری کے امکانات ہیں کون سے علاقوں میں اچھی بارش ہوگی کتنے میلی میٹر تک بارش کا امکان ہے اور کون سے علاقوں میں صرف بادل آئیں گے اس حوالے سے بھی اتفاہم تفصیلات ویڈیو میں موجود ہیں تازہ ترین اپٹیٹ کے مطابق آنے والے مزید دو روز تک پانچ جنوری تک ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم بدستور خوشک جبکہ شدید سرد رہنے کا امکان کتب اٹھوار سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں صبح کے اوقات میں شدید کورا پڑھنے کی اتوقع جبکہ صبح پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید دھند پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا آنے والے دنوں کے دوران شدید دھند کا یہ سلسلہ صبح خبر پختنخہ اور بالائی سندھ کے مختلف علاقوں تک بھی پھیل سکتا ہے بارشن برپاری سے مطلب کے دلورز آپ کو اپٹیٹ کرتا چلوں کہ چھے سے دس جنوری کے دوران اور اس کے بعد بھی مغربی ہماؤں کے نئے سلسلوں کے باعث کوئٹہ سمیت، صبح بلوچستان، پشاور سمیت، صبح خبر پختنخہ، کشمیر، گلگبلتستان، مری گلیات، راولپنی اسلامباد، خطب اٹھوار اور رسے ملحقہ، بالائی پنجاب کے مختلف علاقوں میں ملک شمالی پہاڑی اور مغربی علاقوں میں اچھی بارش اور پہاڑی علاقوں میں شدید برپاری کا امکان ہے مختلف علاقوں میں مسلہ دار بارش اور زالہ باری بھی ہو سکتی ہے بدلہ برز اسی دوران صبح پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی بادل آئیں گے تہم بارش کے امکانات صرف کہیں کہیں ہوں گے صبح پنجاب اور کراچی سمیت، صبح سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم بدستور خوشک ہوگا تہم بدلہ برز پندرہ جنوری کے آس پاس اور پندرہ جنوری کے بعد مغربی ہماؤں کے شدت اور پھیلاؤں میں اضافے کی توقع ہے جس کے باعث ملک بیشتر علاقوں میں زیادہ بارش اور پرپاری کے امکانات بن سکتے ہیں